بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اسے امید دیکھیں اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ ہوں گے ٹک ٹک اپنے گھروں میں خوش اور آباد میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل بھی اس ورکنگ پر ہمیشہ کی طرح ہم بہت یمی سی ریسپے لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں ماش کی دال اور کفتے کا زبردست قسم کا سالن مجھے امید ہے کہ آپ نے آج تک یہ ریسپی ٹرائے نہیں کیے ہوگی تو اگر تو آپ یہ ریسپی سکھنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو میں جڑے رہے ہیں اینڈ تک تو چلیے جیس سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لی ہے ماش کی دال آدھا کلو اس کو آپ نے اچھی طرح چننے نہ نہ ہے کوئی پتھر وغیرہ بیچ میں نہ ہو اور اس کے بعد میں نے اس کو تین سے چاردہ دھوکے اچھے سے بھگو دیا ہے میں اس کو کم اچھ ایک گھنڈہ کہوں گے دام میں نے بھی گھ رہacial ثم اگر آپ اور چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو کر دیجئے hire اور میری ویڈیو کیجئے لائک اور اگر تو یہ اینڈ میں آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے اس پر کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے بس جب یہ ہلکا سا کلر چینج کرے گا تو میں اس میں لسندر کا پیسٹ آل دوں گی ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لسندر کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس کو بھی میں ساتھ آئل میں ہون لوں گی اچھے سے دو منٹ آئل میں لسندر کو پھونوں گی اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے کوفتے کوفتے میں نے الگ سے فرائے نہیں کیے ہیں اس لئے پہلے یہاں پہ آئل کے ساتھ لسندر میں میں ان کو فرائے کروں گے یہاں پہ جب ہم کوفتے فرائے کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے آٹھ ہوتے کوفتے شامل کیا یہاں پہ جب کوفتے فرائے کروں گی تو ان کا بہت زبدہ سٹیسٹ آئے گا بنسبت اس کے کہ آپ اس کو مسالے میں بھونیں مسالے میں نہ بھونیں بلکہ یہاں پہ آئل میں اس کو لسندر کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ فرائے کریں تو پیاس بھی میں نے اس لئے پہلے کم براؤن رکھا یہ آپ کو مسال ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹپس بھی دے رہی ہوں اور اگر آپ کوفتے الگ سے آئل میں فرائے کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو پورا مسالہ بنا کے پھر اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ کوفتے میں تقریباً جو ہے نا آٹھ منٹ فرائے کروں گے چھے سے آٹھ منٹ تک اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ٹماتر دو در ٹماتروں کی پیوری میں نے اس میں شامل کی ہے پیسٹ دیا ہے ٹھیک ہے سابر ٹماتر نہیں لے رہی ہوں چھلکا پھر اس کا آتا ہے موں میں تو یہ دیکھیں سبڑس قسم کا یہاں پر اس میں کلر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ٹماتروں کو بس یہاں پہ مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ اچھا سا ٹماتروں کے ساتھ بھی بھوننا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ پروپر ایک شکل آگئی ہے مسالے کے تو میں اس میں واقع مسالے شامل کروں گے نمک وانٹی سپون ریڈ چیلی وانٹی سپون ساتھ ہلدی وانٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دی ہے سکہ دھنیا وانٹی سپون شامل کر دیا ہے اور ان سمبل سے مسالوں کے ساتھ میں اس کو اب بھونوں گی مسالے کو یہ دیکھیں جی کتنا زبدست کتا یمی اس کا کلر لگ رہا ہے تو دلک تو کر رہا ہے یہاں پہ ہی اس کو کھا لیا جائے لیکن ہے ابھی تیار نہیں ہے تو ہم نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ میں شامل کر رہی ہی ہوں بھیگیوئی ڈال یہ دیکھیں جو ماش کی ڈال ہے اگر آپ اس کو بھگوئیں گے نہیں تو وہ آپ کی پروپر جسے بزار کی ہوتی بس سے نہیں بنتی بھگونے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ پھول کے ڈبل ہو جاتی ہے سائز میں ماش کی ڈال چھوٹے سائز میں اچھی ہینے لگتی ہے تو ایک تو یہ آپ تسلیح کر لیا ہے کہ آپ نے ڈال اچھی جگہ سے لینی ہے چھوٹے چھوٹی والی ڈال نہیں لینی یہ دانہ جب بڑا ہوتا ہے تو بہت اچھا رکھتا ہے اور ٹیسٹ بہت بھی بنتا ہے اب یہاں پہ ڈال کے ساتھ میں اس کو بھونوں گے اچھے سے بھونوں گے تو یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک تو ایک بنتا ہے تو لائک اگر ابھی تک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیچئے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیچئے تاکہ آپ کو میری باقی ویڈیوز میں ملتی رہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے بھونی جا چکی ہے دال کیونکہ آئل سیپرٹ ہو جگئے جب آئل سیپرٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سالن اچھے سے بھون گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو دال کو گلانا ہے اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں پانی لگا دیں گے پانی اب آپ دیکھ لیچے کتنا آپ نے لگانا ہے میں یہاں پہ اس میں ڈیٹھ گلاس پانی لگا رہی ہوں تاکہ دال جو ہے اچھے سے گل جائے تو اس کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی دال گر نہ جائے نرم نہ ہو جائے یا بہت کچھی نہ بنے تو ان سب چیزوں کے مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ نے دال بنانے ہوتی ہے تو میں نے اس کو کور کر دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے一个 aires petit گرم 1 ڈیٹھ 1 ڈیٹھ سکھی итیٹھ اور اچھے ڈلین کر theatre اور یہ تمہاری قرآن تاکہ اچھے کرنا ہے میری بتائی اور ریس بی کے ساتھ تو اچھلے جی میں آپ سے اجازہ جاؤں گے اپنا کے گھر بہت سارا خیال اللہ حافظ